اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں مولانا ابو طالب رحمانی صاحب جو کہ اور انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کے صدد سے ہیں مولانا سے بات چیت کریں گے کہ مولانا حال ہی میں اتر پردیش سرکار نے ایک ادھہ دیش جاری کر اتر پردیش کے اندر حلال سرٹیفائیڈ تمام چیزوں کو بین کر دیا ہے اس کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے حلال یہ مسلمانوں کے آستھا کا معاملہ ہے کہ مسلمان جب بھی کچھ کھائے گا تو تحقیق کر کر کھائے گا کہ حلال ہے کی نہیں ہے جیسے ہمارے ویجیٹرین دیسٹورن میں بھی اگر ہمارے جین بھائی چلے جاتے ہیں تو جین بھائی بھی ویجیٹرین ہوتے ہیں شاکہاری ہوتے ہیں مگر وہ یہ تحقیق کرتے ہیں کہ اس میں پیاز اللہسن تو نہیں ہے یہ ان کا ادھکار ہے یہ ان کے آستھا کی بات ہے اور ہم اس کا سممان کرتے ہیں تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے کی تو ہیں سارے لوگ کھاتے ہیں لیکن مسلمان جب کسی چیز کو کھاتا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ تحقیق کرے حلال ہے یا نہیں ہے اتر پردیش گورنمنٹ نے حلال پر جو بینڈ کیا ہے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے کیا ریزن ہے کیا تتھے دیئے گئے ہیں میں نے کچھ لوگوں سے یہ مانگا ہے کہ میں پڑھوں میں سمجھوں وہ چیزیں اب تک ہمیں نہیں ملی ہیں مل جائیں تو ہم ضرور یہ جاننا چاہیں گے اور ہماری دلچسپیس میں رہے گی کہ حکومت میں اگر اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے مسائل کیا ہے جو حضرت گنج کوتوالی میں معاملہ درج کیا گیا ہے اس ایف آئی آر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے یوہ مرچہ کے ایک نیتا نے جو درج کرائے اس میں لکھا ہے کہ حلال سرٹیفائٹ کر کے اس کے ذریعے جو سنستہیں حلال سرٹیفیکٹ دے رہی ہیں وہ دھن اگاہی کرتی ہیں اور وہ اس دھن کو ٹیرر فنڈنگ میں استعمال کرتی ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہاں بھی آروپ لگایا ہے کہ جن چیزوں پر حلال سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ محلاؤں کے میک اپ یا پھر سابون اور تیل اور دوسری وہ چیزیں جو شاکہہاری ہیں مکمل دور پر انہیں بھی حلال سرٹیفیکٹ دیا گیا ہے تاکہ دھنوگاہی کی جائے سکے دیکھیں الزامات تو پہلی نظر میں بہت سنگین ہیں اگر ٹریل فنڈنگ ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے جو ہمارے دیش کے ورد ہو تو یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن اگر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں تو سرکار اس کی انکوئری کروائے گی اور بالکل کروائے گی تو میرے خیال سے سارے فیصلے انکوئری کے بعد ہونے چاہیے تھے کہ سچائی کیا ہے الزام لگانا تو کافی نہیں ہے الزام کو پھر پروف کرنا ہے اگر حلال سیٹیفیکٹ کے نام پر کسی قسم کے پروفٹبل انڈسٹی چل رہی ہے تو ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بھی تشویش کی بات ہے کہ پیسے لے کر کسی کو حلال سنت تو نہیں دی جارہی ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ مسئلہ صرف حلال سیٹیفیکٹ کا نہیں ہے بلکہ حلال کھانے کا ہے بحثت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ حلال کھانے کے بعد ہی ہماری نماز خبول ہوتی ہے ہماری دعا خبول ہوتی ہے رہی بات کے میک اپ پر سیٹیفیکٹ حلال کی ہونا شاکہ ہری ویجیٹیرین پر حلال کی سیٹیفیکٹ ہونا بھی ضروری ہے ہمارے کمپلین کرنے والے بھائی کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن مہرحال یہ باتیں جب آگے بڑھیں گے لیگل ڈسکیشن ہوگی تو ہمارے لوک ایکسپرٹیز اس کو ایکسپلین کریں گے میں صرف ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں شراب شاکہ ہری ہے کہ ما شاکہ ہری ہے ویجیٹیرین ہے یا نان ویجیٹیرین ہے شراب میں کوئی چربی نہیں ہوتی شراب میں کوئی چکن یا کسی چیز کا ماس نہیں ہوتا شراب میں کوئی خون نہیں ہوتا شراب تو انگور سے انگور جیسے پھل سے نکالا جاتا ہے پھر شراب حرام ہے ہمارے نزدیک تو صرف ما شاکہ ہری ہونا کافی نہیں ہے شراب ہمارے یا نہیں بہت سارے درموں میں شراب کی ممانیت ہیں خود ہمارے ہندو بھائیوں میں بہت سارے لوگیں کروڑوں جو شراب کو چھوٹے بھی نہیں ہیں مت پان نہیں کرتے ہمارے بہت سارے نیتا ہیں جو شراب کی گلاس کبھی نہیں پکڑے اور اگر پکڑ بھی لیا تو اس میں پانی ہوگا میرا خیال ہے شراب نہیں رہی ہوگی تو شراب جیسی ویجیٹیرین کو آپ کہیں گے کہ وہ ویجیٹیرین ہے اس لئے حلال ہے اور لوگ پینا شروع کرتے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ دھرم کا ویشہ ہے آستہ کا ویشہ ہے اس کو پلٹیکل ایشو نہیں بنانی چاہیے اگر بتا جو الزامات ہیں اس سے بہرحال اس کی انکائری ہو اور وہ کوٹ میں آئیں گے تو ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی ازادی کے بعد سے کئی ایسی کمیٹیاں بنی جنہوں نے بتایا کہ مسلمان تعلیمی طور پر بہت پچھرا ہوا ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو مدرسوں میں تعلیم کے لئے جاتی ہے اسی سال کے شروع میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدیت تینات کے حکم پر صوبے بھر کے جو تمام مدارس اسلامیہ ہیں ان کا سروے کیا گیا تھا جب سروے کی خبر آئی تھی تو مدارس کے جو ارباب مدارس تھے انہوں نے تشویز کا اظہار کیا حالانکہ بعد میں ملی قائدین نے ان کو بھروسہ دلایا اور سرکار کے اس فیصلے کا سواگت کیا لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مکہ منتری یوگی آدیت تینات نے اتر پردیش کے تقریباً چار ہزار مدرسوں کو کی جو فنڈن ہے اس کی جانچ ایٹی ایس جیسی سنس تھا جو کی ٹیرنسٹ ایکٹیویٹیز کی جانچ کرتی اس سے کروانے جاری ہے اس کو آپ کس نظریہ سے دیکھیں گے ہمارے جن قائدین نے جن اداروں کے معزز ذمہ داران نے مدرسوں کی جاج کا اور مدرسوں کی تفتیش کے فیصلے کا استقبال کیا ہے اس کا جواب موجودہ وقت میں انہی بزرگوں کو دینا ہے کہ اب آپ کی رائے کیا ہے اب آپ کی میکانیزم کیا ہے اب آپ کا سٹینڈ کیا ہے دیکھا جاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کا رول آزادی میں جنگ آزادی میں بہت بڑا رول رہا ہے اور ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ اگر ان کے قربانیوں کو نکال دیا جائے تو ہندوستان کے آزادی کا اتحاس بلکل ختم ہو جاتا ہے ایسے میں موجودہ حکومت کی طرف سے مدارس کو اس طرح کی شک کی نگاہ سے دیکھنا آپ کو کیسا لگتا ہے دیکھیں مدارس اسلامیہ نے ہندوستان میں جو کردار ادا کیے ہیں اسے کتنا بھی تبدیل کر دے اسے جھٹلائے نہیں جا سکتا ماں ماں ہوتی ہے جتنی بھی خوبصورت بیوی گھر میں آ جائے ماں جب تک زندہ ہے تو ماں کا مقام باقی رہے گا ڈاکٹر راجندر پرشاد صاحب جو آزاد ہندوستان کے پہلے راشت پہتی ہیں یہ بیہار کے چھپڑا زیلے کے مدارسے کے پڑھے ہوئے تھے تو مدارسوں نے جو کچھ بھارت کو دیا ہے دیش کو دیا ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا مٹا نہیں سکتا ہاں کبھی کبھی تیز ہواوں کے دھول پڑھ کر صفحات کو ڈھک تو سکتے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ دھول جھڑ جائیں گے سچائی باقی رہے گی بادل چھٹے گا سرج کے اجالے زمین تک ضرور پہنچیں گے ناظرین یہ تھے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب جو بڑی ہی بے باقی کے ساتھ فو ٹی وی نیوز کے تمام سوالوں کا جواب دے رہے تھے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ حکومت کو حلال سرٹیفکٹ والے جو تمام پروڈکٹ ہیں ان پر بین لگانے سے پہلے جاج کے تمام مراحل کو تیر کرنا چاہیے تھا بینہ جاج کے اس طرح کی کی گئی کاروائی سے مسلمانوں میں ایک بیچے نہیں دیکھی جا رہی ہے آزم گرسے فو ٹی وی نیوز کے لیے امتیاز مدوی کی ریپورٹ